سبھاگار میں اپسٹھت سبھی میتروں کو اور اس پریوار کے سدسیوں کو پڑام کرتا ہوں منش پر اپسٹھت اس سمیں ڈکٹر ماتھر اور ڈکٹر انل کمار جی کا بھی ننن کرتا ہوں انہوں نے بہت اچھی طرح سے وشائے کو سمجھایا مکہ آتی تھی کمار پہلی بار یہاں آئے ابھی سبھاگار میں آئے ہیں پورے پریسر میں جائیں گے یہاں کی سوچتہ دیکھیں گے یہاں کام کرنے کے طریقے دیکھیں گے یہاں سو منسی کا وطاورن دیکھیں گے تو نشت روپ سے انہیں لگے گا کہ وہ کسی ہسپیٹل میں نہیں بلکہ کسی مندر میں آئے ہیں اس مندر نے ساکھ کمائی ہے اس کا جتنا نام ہے اس سے زیادہ اس کی ساکھ ہے کوئی کسی بھی ویکتی کے سامنے اگر آپ آئیل بی ایس کا نام لیجئے تو اس کی آنکھوں میں ایک شردہ کا بھاو ایس جیسے راملالہ یہیں پہ استعبت ہوئے راملالہ مانے جیون داتا راملالہ مانے ہماری آستھاؤں کے کیندر تو یہ میں کبھی ہوں اس ناتے تو کہہ سکتا ہوں لیکن نہیں بھی کہنا چاہیے تو بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ جیون میں رام کا بڑا مہت ہے دو بار کہو تو بھگوان ہے دو بار کہو تو رام رام مانے رام ہے تین بار کہو تو رام 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 تین بار میں تو بنتاڑھار ہے بھائی کوئی چیز خراب ہو جائے آپریشن کیسا ہوا پرائیویٹ میں رام 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 کیا بتاؤ تو اور انت میں تو رام نام ستی ہونا ہی ہے رام نام ستی ہے جو انت سے جوڑا ہوا ہے یہاں آکار آدمی ایک لیویل پہ سنت ہو جاتا ہے وشوہ کٹنی ڈے کی ساری شب کامنائیں آپ کو اسمار پرت کرتے ہوئے میں نے بڑی دھیان سے سارے پروچن سنے ڈکٹر ماتھرس نے ڈکٹر انل نے ڈکٹر شیف کمار شہرین نے اور یہاں تک کہ آپ کے ہیلتھ سیکٹری نے جو کچھ بھی کہا اس میں پوزیٹیویٹی کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور دھیرے دھیرے جو جاگرکتہ بڑھ رہی ہے وہ کمال کا معاملہ ہے اب کٹنی دبس یا آپ نوٹو کو ہی دیکھو تو ان کا جو ایمبلم ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہا بھی جاتا ہے کہ راجمہ کی شکر کی کٹنی ہوتی ہے لیکن اس میں مجھے لگا ہے جیسے پدچن ہیں آگے بڑھنے والے لیکن اور غور سے دیکھا تو ایک پاؤں تو آگے جا رہا ہے ایک پاؤں پیسے جا رہا ہے آپ دھیان سے دیکھئے گا اس لوگوں کو کہ ایک پیر آگے ہے اور ایک پیر پیشے ہے تو یہ جیون کی گتی یہی ہے کہ آپ آگے جانا شاہتے ہیں روگ آپ کو پیچھے لے آتا ہے پھر آپ سمیے کے ساتھ تال ملاتے ہیں قدم تال ملاتے ہیں اور چلتے ہیں ایسی استحتی میں جو آپ نے ساکھ کمائی ہے یا اس بدلتے ہوئے سمیے اور اس کے ساماجک ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میں پہلے اپنی چار پانچ لائنیں بتاتا ہوں محل مت بناو جس میں فائیور نہیں ہو ایس کے محل مت بناو جہاں رہو وہاں ایس کرو کیس کو ساکھ مت بناو یہ آئی ال بی ایس کے کہہ رہا ہوں انہوں نے خود بھی کہا کہ ہم پرائیویٹ نہیں ہیں اور ہم سرکاری ہیں لیکن ہم پرائیویٹ کی طرح کے سرکاری ہیں کیس کو ساکھ مت بناو ساکھ کو کیش کرو جو ساکھ آپ کی بن گئی اسے کیش کرو ریس کو جیون مت بناو جیون میں ریس کرو کیس کو کرائیم مت بناو کرائیم پر کیس کرو اور انتم پنکتی ہے کہ فیس پر چینج مطلاؤ چینج کو فیس کرو ہم پچھلے آدھے دشاک میں کن پریشانیوں سے گزرے ہیں یاد کریں پینڈیمک کا زمانہ یہاں میں تب بھی آتا تھا جب پینڈیمک چل رہا تھا اور کیسے آپ لوگوں نے پرابندھن کیا تھا کرونا کے دوران تو میں چاہتا ہوں کہ اس زمانے کی ایک بات کہوں پھر میں مجھے جتنا سمیں بتایا ہے جب تک ہمارے مکھیتی تھی لوٹ کے آتے ہیں یاد ہوگا آپ کو پینڈیمک کا وہ زمانہ آکے سب کچھ بند میلے بند مول بند دھرنے ہرتال بند دیارے بند گردوارے بند مندر بند مسجد بند مسجد میں پناہ بند سب کے سب اس پینڈیمک کے کارن بند سڑک سونے مول سونے سونے سارے مول کہاں چلے گے ایک سو چالیس کروڑ جو ٹوٹل لوگ ڈاؤن تھا اس میں ایک سو چالیس کروڑ وہ تھی آنکڑا نیا ہے اس سمیں تو ایک سو تیس ہی تھے پر ہمیں بتایا گیا کہ اب ہم ایک سو چالیس کروڑ ہو گئے غائب ہو گئے آدمی سن تھا لیکن نیچر پرسن تھی اپنے دیکھا ہوگا کہ جو تارے ہمیں دکھائی دیتے تھے دن میں گرد اور گردش کے مارے وہ رات میں دکھائی دینے لگے تھے سارے کے سارے تو زمانے میں ایک شیر کا آمد ہوا آمد ہوتا ہے وہ شیر جو اترتا ہے اوپر سے وہ تو اچھا ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن باقی شیر سارے کے سارے آمد کے ہوں ضروری نہیں ہے کچھ برامت کے ہوتے ہیں پھر برامت کیے جاتے ہیں وہ غزل اچھی ہوتی ہے جس میں سارے کے سارے آمد کے شیر ہوں لگے کہ اچھا ہے تو میں نے یہ دیکھا سر کہ پرکرتی میں ار تتوہ درشے ادرشے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اس کا کوئی معافضہ نہیں لیتے ہیں تو کتنے طرح کے معافضے انسان لیتا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک غزل ہوئی ہے اس میں میں آپ کو کچھ تشویریں دکھانا چاہتا ہوں اور جہاں لگے وہاں آپ اپنی پرتکریہ بتائیے گا اور پرتکریہ بتانے کا ایک ہی طریقہ ہے جو بابا رام دیو بتاتے ہیں سواستے کے لیے اچھا ہوتا ہے تالیاں والیاں بجاتے رہیں گے رکھ سنچار آپ کا ڈکٹروں کا بھی اچھا رہے ہیں اچھا پٹر پٹر چھے کام نہیں چلے گا بھائشاپ بچائیے تجھا رہے دمدار تری یہ بات اچھ کے اندر انکر نے انگلائی لی اچھ کے اندر انکر نے انگلائی لی مدد کری ماتی نے ایک نہ پائی لی مدد کری ماتی نے ایک کوئی پیسا نہیں لیا اچھا ایک نہ پائی لی اور بھو کے اوپر انکر جھوم جھوم ناچا بھو کے اوپر دھرتی کے اوپر انکر جھوم جھوم ناچا جھوم جھوم ناچا ادھر سے ہوا چلی ادھر گیا ادھر سے ہوا چلی ادھر گیا بھو کے اوپر دھرتی کے اوپر باہر آ کر انکر جھوم جھوم ناچا کہو ہوا نے کوئی ناچ سکھائی لی کہو ہوا نے کوئی ناچ سکھائی لی اور کلکہ کھل کر پھول بن ترتا ترتا پتہ دیکھئے ہر درست دیکھنے کے بعد آپ کے پاس تھوڑا سا سمیں ہے مجھے بھی اتصاہیت کر دیجئے گا کیونکہ میں نے آپ کو کچھ پیسہ پیسہ تو دیا نہیں ہے جو آپ مجھے تعلیمات بجا کے بتاؤ گے آپ بھی نیچر کی طرح سے ان مقتبہ سے قویتہ مئی ہو کے سنیے گا ترتا ترتا پتہ تٹ تک آن لگا ترتا ترتا پتہ تٹ تک آن لگا کیا لہروں نے کوئی بھی اترائی لی کیا لہروں نے کوئی بھی اترائی لی اور تہنی نے اب دیکھئے بمب دیکھئے درست دیکھئے تہنی نے ایک پھول کو جھمکہ بنا لیا تہنی نے ایک پھول کو جھمکہ بنا لیا کیا ڈالی نے گہنے کی گڑھوائی لی کیا ڈالی نے گہنے کی گڑھوائی لی اور کلکہ کھل کر پھول بنی سب نے دیکھا سب نے دیکھا آپ نے دیکھا انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا کلکا کھل کر پھول بنی سب نے دیکھا کیا ڈنٹل نے کوئی مو دکھلائی لی کیا ڈنٹل نے کوئی مو دکھلائی لی اور بھرمر کلی میں بندرہا رجنی بھرکو بھرمر کلی میں اب بیہار میں ایک پرمپر آئے بھرمر کلی میں بندرہا رجنی بھرکو کمل نال نے کیا کوئی پکرائی لی وہاں تو پکروہ بیاء ہو جاتے اور اگلی اگلی درشیر آپ کو اچھا لگے گا کہ پھولوں سے بھر گئی دھرتری کی گودی پھولوں سے بھر گئی دھرتری کی گودی عملتاس نے کوئی گود بھرائی لی عملتاس نے کوئی گود بھرائی لی یگوں یگوں تک ٹپ ٹپ گرین شلاؤں پر بہت پرانا بیمبا را گیتی ہاں سکال کا یگوں یگوں تک ٹپ ٹپ گرین شلاؤں پر کیا بوندوں نے کوئی سلکھٹوائی لی کیا بوندوں نے کوئی سلکھٹوائی لی رنگ برنگے پھول کھلوٹے گھاتی میں کیا قدرت نے کوئی بھی رنگوائی لی دھوپ ہوا اور جل سے فصلیں لہرائیں کیا موسم نے کوئی آدھ بٹائی لی کیا موسم نے کوئی آدھ بٹائی لی ارے کاربن ڈی ایکسائیڈ پی اکسیجن دی کاربن ڈی ایکسائیڈ پی اکسیجن دی کیا پیڑوں نے کوئی ناک بھرائی لی کیا پیڑوں نے کوئی ناک بھرائی لی اور کویل نے کوئے کے گھر انڈے چھوڑے کیا کوئے ان نے انڈوں کی سینائی لی ورکث صاف ہیں دورطلق ہریالی ہے پر بادل نے کیا ان سے دھلوائی لی عمر بیل کو ڈھوتا رہا ببول صدا کبھی بھول سے بھی کیا کوئی دھلائی لی پانی نے بادل پر خوب سواری کی پر بادل نے کیا کوئی ٹھہرائی لی گھنڈے پر ایک چڑیا نے چڑڈو کھائی گھنڈے پر ایک چڑیا نے چڑڈو کھائی کیا گھنڈے نے کوئی سیر کرائی لی کیا گھنڈے نے کوئی سیر کرائی لی اور بہا لے گئی تٹکہ سب میلہ ملوہ دھیان چاہوں گا اس پہ بہا لے گئی تٹکہ سب میلہ ملوہ کیا ندیہ نے کچرے کی اٹھوائی لی کیا ندیہ نے کچرے کی اٹھوائی لی اور اس پہ تو میں آپ کا پورا دھیان چاہوں گا درش دیکھئے دھونی دیکھئے کہ تیز ہوا سے پیپل کے پتے بولے تیز ہوا سے پیپل کے پتے بولے کیا ہم نے کوئی تالی بجوائی لی تیز ہوا سے پیپل کے پتے بولے کیا ہم نے کوئی تالی بجوائی لی ارے سب ہی کمیرے ہیں قدرت کے کاریگر نہیں کسی نے اپنی کبھی کمائی لی بھر بھر پیار کیا سب نے ایک دوجہ کو نہیں کسی نے محنت کی بھرپائی لی اور شروتاؤ میں رنی ہو گیا ہوں سب کا کیا میں نے کوئی تالی بجوائی دی کیا میں نے کوئی تالی بجوائی دی بیج کے اندر امکر نے انگلائی لی مدد کری مانٹی نے ایک نہ پائی لی مدد کری مانٹی نے ایک نہ پائی لی ویجیان کی انتی کے ساتھ اب اتنے بڑے بڑے میں جب جب شف سرین ڈاکٹر کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بہت ہی شویت سنت دکھائی دیتا ہے گرو جو اتنے پرکار کے گردے وہی گرو اور گردے کر جو گروتہ دکھائیں وہ مہا گرو جو کڈنی دان کرے گردے گردے ہی کہتے ہیں نا سر کڈنی کو تو گر بھی دھو اور گردے بھی دھو یہ سندیش آپ کا اثر بہت اچھی طرح سے آپ نے بتایا اور ایک بھی میں سماچار پڑھ رہا تھا تین چار دن پہلے کہ ایک ہیں ہمارے بھارتی اے آئی وشششگ یوہ بھاوک اگروال اور بھاوک اگروال کو کسی امریکن کمپنی نے پچاس بلین ڈالر کا کی گرانٹ دی ہے کہ آپ بھارت میں جائیے اور وہاں اے آئی پر ہمارے لئے کام کیجئے اور اس میں چکتسہ کا کشیطر ایک بہت بڑا کشیطر ہے اور اے آئی کام کر رہی ہے تو دیکھئے یہاں سے وہاں جاتے تھے اور وہاں انساندھان کرتے تھے ہمارے ہی لوگ کرتے تھے اب یہ پہلی بار ایسا میں نے دیکھا کہ باہر کا کوئی سنسان ہمارے کسی ویگیاں نکو اکیلی وقتی پر بھروسہ کر کے بھاوک اگروال پر پچاس بلین ڈالر دے رہا ہے تو یہاں کتنے لوگوں کو کہتے ہیں اے آئی سے تو کاروبار ختم ہو جائیں گے یہ تو اے آئی تو کاروبار بھی دے گا اور یہاں ہمیں کام کرنے کا موقع ملے گا اس نے اپنے جو اس کا ہب ہے ڈاٹا بینک کا جو ہب ہے اس کا نام ہاتھی رکھا ہے تو اس میں بھی بڑا مجدار لگا کہ بھئی ہاتھی نام کتنا شاندار ہے ہاتھی جتنا بڑا جنتو سارے تنتو ہمارے سرکشت رکھنے کے لئے کرے تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ بہت سال پہلے ایک فلم آئی تھی اور اس میں آمیر خان اور رانی مخرجی نے کام کیا تھا تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تو ہسانے کے لئے انہی کے گانے کا میں نے ایک پیروڈی ٹکڑا بنایا سر وہ سنا ہوگا آپ نے اے کیا بولتی تو اے کیا میں بولوں سن سنا آپ نے سنا ہوگا یہ گانا کس نے نہیں سنا تو میں نے ان کو آمیر کو اور رانی مخرجی کو بتایا اے کیا بولتی تو اے کیا میں بولوں سن سنا ہاتھی کا انڈالا دیکھیں ایک دو ہسی بڑی کتنی شاشوات ہنسی آئی سواتہ اس پھورت ہنسی آئی ایسی ہنسی جیسی انہوں نے ہنسی ویسی ہنسی آر بار بار لاتے رہیے انڈالا کیا کہا ہاتھی کا انڈالا اے توڑیں گے پھوڑیں گے پہٹیں گے تلیں گے اوملیٹ بنایں گے اور کیا تعلیم آجا دیجے بجاتے رہیے میں آپ کے بتا تو سنا شادی کا پندالا کیا کہا شادی کا پندالا اے رہیں گے سہیں گے بہیں گے ڈوبیں گے بیاہ رچائیں گے اور کیا کیا بولتی تو اے کیا میں بولوں سن سنا پھانسی کا پندالا کیا کہا پھانسی کا پندالا اے ڈالیں گے جھولیں گے لٹکیں گے جھٹکیں گے نا ٹک کریں گے اور کیا اے کیا بولتی تو اے میں نہ بولوں سن سنا گاندھی کا دندالا کیا کہا گاندھی کا دندالا اے لڑیں گے بھیڑیں گے پیٹیں گے پٹیں گے لنگا کریں گے اور کیا اے کیا بولتی تو اے میں نہ بولوں سن سنا گوبر کا کندالا کیا کہا گوبر کا کندالا اے سلگیں گے پھونکیں گے جلیں گے ملیں گے ہولی کھیلیں گے اور کیا اے کیا بولتی تو اے کیا میں بولوں سن سنا پاڈی کا چندالا آج کل کر مکھی وشے ہے سن سنا پاڈی کا چندالا کیا کہا پاڈی کا چندالا آرے مندے سے سندے تک جھنڈے سے دنڈے سے راج کریں گے اور کیا اے کیا بولتی تو اے کیا میں بولوں سن سنا بوتل کا چندالا کیا کہا بوتل کا چندالا آرے جھومیں گے گھومیں گے ناچیں گے کودیں گے ایش کریں گے اور کیا اے کیا بولتی تو اے میں کیا پلوں سن سنا بھارت کا چندالا کیا کہا بھارت کا چندالا آرے لہرے گا پہرے گا چمکے گا دمکے گا سیلیوٹ کریں گے اور کیا ایک کے سامنے چنوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو جن کی سماج کو ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سواستے کے کشیطر میں بہت زیادہ ضرورت ہے کیول چار بہت ہی کم ہے اور ہزاروں میں ہے صرف لاکھوں میں ضرورت ہے تو یہ چیتنا آنا بہت ضروری ہے میں ایک قویتہ سر آپ کو انیل جی وشش روپ سے سمرپت کرنا چاہتا ہوں شاید میں نے آپ کے بیچ میں ایک بار سنائی ہو دھیان نہیں آتا مجھے اس کا قویتہ کا شیط ہے کہ مسکان والے رشتے اللے لے 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 تم کہاں چلے لے 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 بھائی اللے لے 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 دیکھو دھرتی پر بچے روتے ہوئے آتے ہیں لیکن انہیں دیکھ دیکھ سب ہی مسکراتے ہیں اللے لے لے اللے لے اللے لے تھوڑی ہلاتے ہیں نوجات دیاں اور ننے نوجات فرشتے آتے ہی بناتے ہیں مسکان والے رشتے بڑے ہو کر وہ اپنے کوشل دکھاتے ہیں اور عمر بھر پاتے ہیں کام سے دام دام سے دام دام سے نام اچھے ہوں کام تو نام نہیں مرتا دام نہیں مرتا آدت ہو دان کی تو دام نہیں مرتا آتما جب مو مول لیتی ہے روح جب ناتا توڑ جاتی ہے آپ کا سب کچھ وہیں چھوڑ جاتی ہے اسے نہیں چاہیے آپ کے جیور گہنے وہ نہیں چاہتی کہ آپ کے کپڑے پہنے آپ کے وارس آپ کے چھوڑے ہوئے دام 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 اور نام میں بڑھوتری کر سکتے ہیں لیکن ماف کیجئے کسی مرتے ہوئے آدمی میں زندگی نہیں بڑھ سکتے ہیں دراصل ہم اپنی ایک انمول سمپتھی کو بھول جاتے ہیں اور وسیعت کیے بنا موت کے آگاست آگوش میں جھول جاتے ہیں گمبیر کاویتا ہے دھیان سے سنیے گا ایک سندیش پردان بات کہنا چاہتا ہوں وہ سمپتھی ہے اوپر اوپر سے شانت اور ادھیر ہمارا چھوڑا ہوا شریر آج بھی چنتن کی یہی پریپاٹی ہے کہ وہ شریر پارتھو ہے ماتی ہے ایسے سوچ میں سلن ہے اندھ وشواسن کچھ جکڑن ہے دن میں بھی رات کے اندھیرے ہیں شامیانے تنے ہیں یہ جان کر بھی ہم انجان بنے ہیں کہ اس جسم میں بہت کچھ ایسا ہے جو مرتا نہیں ہے تتکال اوپیوں کی انگوں کو سمی سے نکال لیں تو کئیوں کا ٹال سکتا ٹل سکتا ہے کال جب انگ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے تو مرجھایا سوکھا پودھا بھی پھر سے ہرا بھرا پلانٹ ہو جاتا ہے انگ جب ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے تو مرجھایا سوکھا پودھا پھر سے ہرا بھرا پلانٹ ہو جاتا ہے اسادی سے اسادیر ہوگی نکل آتا ہے موت کے شکنجے سے مقت ہو جاتا ہے یمراج کی پنجے سے جیون رکھشک ہیں دل دماغ کڈنی لیور آنکھ آنٹ پھینپڑے جگر پت تلی پیٹ کی جھلی رکت رکت کی نلکائیں پورے شریر کی ویبن کو شکائیں کارٹلیج وال پینکریاز بونز بون میرو اور تچا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس شریر میں کچھ نہیں بچا سمجھتے ہیں کہ اس شریر میں کچھ نہیں بچا اور بھی کچھ بچا ہوگا جو ملے گا ریسرچ سے شود سے لیکن ہمارے اس بودھ سے کہ جب یہ انگ پنہ بن سکتے ہیں کسی مرنہ سن کی زندگی کا تانہ بانا تو کیوں اس انمول سمپتی کو پھونک نہ جلانا دفنانا دبانا کیوں ندی میں بہانا یا چیل گدھوں کو کھلانا میں نے اپنی دے کر دی ہے دیش کے حوالے اسپتال جو چاہے انگ نکالے میرا وشواس ہے کہ پتر پرکھے سب ہی خوش ہوں گے اور یمراج مجھے نرک میں نہیں سینڈ کریں گے جنہیں لابھ ملے گا وہ مجھے سورگ کے لئے ریکمنڈ کریں گے آپ کو اپنا اگلا جنم اور پرلوک صدھارنا ہے تو آج ہی یہ پرندھارنا ہے کہ دہ دان کا کرتب و تتکال پورا کرنا ہے اور ایسا کرنے سے پہلے ہرگز نہیں مرنا ہے ہرگز نہیں مرنا ہے یاد رکھئے جو آپ کے انگ دان سے جیون پائیں گے تاومر داتا کے گنگائیں گے اور سویم بھی ایک نوجات ششو جیسی مسکان کے ساتھ اپنے انگ دان کر کے جائیں گے بچے جیسی نسچل مسکان تب ہی آتی ہے جب ہم کوئی بھلا کام کرتے ہیں ورنہ دام دھام اور نام کے چکر میں روزانہ مڑتے ہیں اگر پیڑی در پیڑی یہ سلسلہ آگے بھی نہیں رکے گا تو مانوتہ کا جھنڈہ کبھی نہیں جھکے گا مل کر پران کریں گے نہ کہ اکیلے اکیلے اور مسکرا کر پھر کہیں گے لے 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 اللہ علیہ وسلم بہت بہت دنیا بہت بہت دنیا